اعوذ باللہ من السلطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کچھ دوستوں نے کمیس کیے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے جو میننگز ہیں وہ بھی بتایا جائے یعنی ترجمہ کیا جائے الفاظ کا اور اس کی معرفت کرائی جائے تو آج سورہ ابس کی آیت نمبر اکیس تا چوبیس جو ہے وہ ہم اس میں جو الفاظ ہمیں نظر آئے ہیں کہ ان کے معنی کی ضرورت ہے تو وہ ہم نے اکثر ڈسکس کی ہے پہلا جو حرف ہے وہ ہے سمہ سمہ کے معنی ہوتے ہیں پھر جس طرح انگلیش میں آپ یعنی دم لکھتے ہیں دم تب تو اس کو جو ہے اچھا اس کو ایک دفعہ آپ یاد کریں دوبارہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت میں پڑے گی چھے ہزار چھے سو چھہ سٹھ آیات میں یہ جو ہے نا آپ کو کام دے گا ایک دفعہ آپ یاد کریں اگلا جو جلال تھا سمہ اماتہو اماتہ جو ہے یہ فعل ہے فعل متعدی ہے یعنی اس نے مارا ٹھیک ہے اور ہو ضمیر ہے ضمیر ہے اس کو موت دی یعنی پورے کمانہ یہ بنتا ہے اماتہ فعل ہے اس نے مارا اور اس نے موت دی اور ہو ضمیر ہے ضمیر جو ہوتا ہے وہ اصل نام کی بجائے استعمال ہوتی ہے ضمیر اس میں ضمیر اس طرح ضمیر نظر نہیں آتا تو اصل نام اور ضمیر ہمیں اسے پیچھے لوڑتی ہے یعنی یہاں ہو سے مراد اللہ ہے یعنی اللہ موت دے گا مارے گا فا اکبر رہو پھر اس کو قبر میں اتارے گا کس کو انسان کو ہو سے مراد یہاں انسان ہے ٹھیک ہے اکبرہ ہو اکبرہ اس نے قبر دی ہو یہ ضمیر ہے یہ ضمیر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو قبر دی ازاد جب یہ دیکھ لیں کہ ایک بار یاد کر لیں پورے قرآن میں ایک ہی ایکس کا معنی ہے دوبارہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا جب انگریش میں اس کو کہتے ہیں ون ٹھیک ہے ون ایک دفعہ یاد کریں گے چھ سو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ سٹھ آیات میں آپ کو دوبارہ یاد نہیں کرنا پڑے گا آگے ہے کلہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلہ ہرگز نہیں یہ اس کا معنی نہیں بدلتا ایک دفعہ آپ یاد کر لیں پورے قرآن میں آپ کو کام دے گا اسی طرح ہے فا کے معنی پس یہ فا معنی پس ینظر یہ فعل ہے نظر کرتا ہے ریسرچ تحقیق کرنا انسان کا معنی انسان ہے یعنی یہ وحد زبان ہے جس کا لفظ بھی ایک ہے معنی بھی وہی ہے جو لفظ ہے وہی معنی ہے آپ کو وہ معنی نہیں کرنا پڑتا الہ کے معنی طرف یہ الہ ہے یہ حرف ہے جو فعل اور اسم کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے رابطہ قائم کرتا ہے ٹھیک ہے طعام یہ وحد زبان ہے جس کا لفظ اور معنی ایک ہی ہو لص بھی وہی معنی بھی وہی طعام آپ اردو میں بھی طعام لکھ سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں ہی یہ ضمیر ہے تو اس طرح یہ آج جو ہے ہم نے آپ کو معرفت کر رہی ہے آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تمام میننگز یاد کر لیں گے السلام علیکم ورحمت ورحمت